ہلو ایوریون ویلکم ٹو آر بی ایس بیز آلیا اور رنبیر کی شادی اب ریپورٹڈلی 15 اپریل کو ہوگی اس کے پیچھے ہے ایک بہت ہی حاس وجہ جو کہ ہم آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ہماری مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس لیپ کپل کی شادی کے چرچے بھی ٹاؤن میں پھیل رہے ہیں نیتو سنگھ اور رشی کپور کے ویڈنگ ریسیپشن کا انویٹیشن سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وائرل آلیا اور رنبیر چار سال سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں یہ سلیپ کپل ہر فیسٹیول اور ہر ہاس ایونٹ کو ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہے اور ان دونوں کی فیملیز بھی اب بہت قریب آ چکی ہیں اٹ لوکس لائک دل سے ان دونوں نے آلریڈی ایک دوسرے کو لائف پارٹنر مان لیا ہے رنبیر کپور اور آلیا کی شادی سے جڑی حبریں بی ٹاؤن میں وائل فائر کی طرح پھیل رہی ہیں ہر دن کوئی نئی حبر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اب یہ حبر سامنے آئی ہے کہ رنبیر اور آلیا کی شادی سیونٹین اپریل کو نہیں بلکہ فیفٹین اپریل کو ہوگی اور اس کے پیچھے ہے ایک بہت ہاس وجہ ریپورٹیڈلی دونوں کی شادی پنجابی رسم و رواج کے مطابق ہوگی اور شادی کے پھیرے سکسٹین اپریل کے ارلی آرز میں لیے جائیں گے سکسٹین اپریل کو چوز کرنے کی ہاس وجہ یہ ہے کہ ریشی کپور رنبیر کپور اور نیتو سنگ تینوں ہی نمبر ایٹ کو بہت شب مانتے ہیں اب اگر شادی کی تاریخ کو جوڑا جائے تو سکسٹین جو کے ڈیٹ ہے نمبر فور کیونکہ اپریل is the fourth month of the year and 2022 is the year تو ٹوٹل بنتا ہے ٹوٹی ٹو اور اگر ٹوٹی ٹو کے ڈیجرز کو ایٹ کیا جائے تو اس کا ٹوٹل بنتا ہے ایٹ کیونکہ یہ ساری فیملی ایٹ نمبر کو بہت لکی مانتی ہے اسی لیے یہ ہاسٹ ڈیٹ چوز کی گئی ہے شادی کے لیے ریپورٹیڈلی آلیا کی بہندی ہوگی 13 اپریل کو اور 14 اپریل کو ہلدی اور سنگیت کے فنکشن ہوں گے and the couple will hold greatest reception for the colleagues at the end of this month